پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو ما يحملکم علیہ هذا ایسا کیوں کر رہے ہو کہ حباً لیلہ و لیلہ رسول کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لئے کر تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں کہا جی کیا ہے تو آپ نے فرما من سر ان يحب اللہ و رسولہ و يحب اللہ و رسولہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو تو صرف ہے وضو دے پانی پیمرنا کم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے پڑیں گے جی کیا کہہ ہیں کہ فَلْ يَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّ اسے زندگی بار سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْ يُعَدِّلْ أَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں لے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں لے گا دیانت داری سے کام کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگے لوگوں تحجد میں کسی کو روتے دیکھ کہ یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی لَا تَغُرَّنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الرَّجُلْ بِاللَّيْلِ فِي صَلَاتِي کسی کو تحجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بس رہی ہے جنائد بغدادی ہے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے بہت بڑا مرد انسان ہے اِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلْ قَامِلْ مُكَمَّلْ أَكْمَلْ أَعْلَىٰ تَرِينَ انسان جانتے ہو کون ہے مَنْ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِئْتَمَنَهُ وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے آلہ درجہ کا انسان ہے سب سے مکمل کامل اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو دیانتداری سے چلو دھوکے بازی سے نہ چلو میرے نبی اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ابنا کہا بخیل ہو سکتا ابنا کہا جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لیندین پورے معاشرے میں جھوٹ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا موسیقی